بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سیونت انگلیش اس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دن ہم نے پویم پڑی تھی جس کا عنوان تھا ابو بن عدم تو اس نظم میں شاعر نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ جو انسان خدا سے خدا کے بندوں سے محبت کرے گا وہی خدا سے سچی محبت کرتا ہے یعنی خدا کی مخلوق سے پیار کرنا یعنی لوگوں سے پیار کرنا یا کسی بھی مخلوق سے پیار کرنا خدا سے پیار کرنا ہے اس نے جان جیمز ہینری نے ہمیں یہ بتایا ہے پوائٹ نے تو آج ہم اس کے سوالات کرتے ہیں تو پہلا کوسچن ہے جو وہ فرشتہ تھا تو وہ کیا سونے کی کتاب میں لکھ رہا تھا اس کا جواب ہے وہ ان لوگوں کا نام لکھتا تھا اس کتاب میں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں دوسرا ہے ابو بن آدم نے پھرشتے کو کیا کہا آنسر ہے ابو آسکر دا انجل اگر اس کتاب میں لکھتا تھا ابو بن آدم نے پھرشتے کو کہا کیا میرا نام بھی اس کتاب میں شامل ہے question number 3 ہے why did ابو speak in a low voice اس نے کیوں دیمی آواز میں انجل کو کچھ بتایا ابو was disappointed 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 in hearing from the angel that his name was not written in the book but he carefully supposed to the angel in low voice and ask it to write him as the lovers of his fellow دیمی آواز میں اس نے اس کو کہا کہ جب اس نے سنا کہ میرا نام اس کتاب میں نہیں ہے اس نے انجل کو بتایا فرشتے کو بتایا کہ آپ میرا نام اس میں اب سے شامل کرو تو میں آج سے اللہ کی مخلوق سے پیار کروں گا تو انجل نے اس کا نام لکھا اور گائب ہو گیا تو تیسرا سوال ہے چوتھا سوال ہے What do you understand by a great awakening light اس great awakening light کا کیا مطلب ہے کیا معنی ہے جو اس نے استعمال کیا ہے اس پائم میں تو اس کا انصر ہے it means that the angel was surrounded with such bright light that Abu woke up with a start from his sleep یعنی یہ وہ light تھی great awakening light یعنی جگانے کی light تھی کہ جو اس نے اپنے آس پاس میں دیکھی تو جس سے یہ بیدار ہو گیا تو یہ سے اس کے سوال چار کہ آج ہم اتنا کریں گے تو کل انشاءاللہ اس کا دوسرا joشنگ